قدیم گاؤں میں پہاڑوں اور خوبصورت کھیتوں کے درمیان ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام الیاز تھا اس کے دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے میں گزرتے تھے ایلیاز صرف ایک ماہر کسان نہیں تھا بلکہ گاؤں بھر میں اس کے بے لحاظ ہونے اور اس کی سچائی کے لیے بھی مشہور تھا گاؤں ایلیاز کی محنت سے پھل پھول رہا تھا ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی آس پاس کے گاؤں والے ایلیاز کی ذہن اور کھیتی باری کے علم کے بارے میں ایلیاز کی مدد لیتے تھے قریبی محل میں جو فریڈرک بادشاہ کی حکومت میں تھا ایک مسلسل پریشانی تھی دربار میں فساد اور بے ایمانی بادشاہ کو فکرمند بنا رہی تھی کہ انصاف اور اعتماد کو دوبارہ قائم کرنے کا اہد کرنے والے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسا شخص دھون کرلا جس کی ایمانداری اور نیک نیتی ہماری طرح ہو وزیر اگلے ہی دن گاؤں کی طرف گیا اور علان کیا کہ بادشاہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے اگر تم میں کوئی شخص ایماندار ہے تو کل محل میں تشریف لائے گاؤں والوں نے الیاس کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے گاؤں والوں نے الیاس کی ایمانداری اور علم کی تعریفیں کی اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا گاؤں والوں کی باتوں نے بادشاہ کو متاثر کیا اور بادشاہ نے الیاس کو اپنا مشیر بنا لیا کھیتی باری کرنے والا الیاس اب پورے مرک کی ذمہ داریاں سمحال رہا تھا نتیجہ علم اور ایمانداری سے کام کرنے والا ہی عزت پاتا ہے